دوسری چیز یہ کہ دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے ہم اس طریقے لیے دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری یاد رکھی اس لیے کہ یہ کوئی ون سائیڈ معاملہ نہیں ہے اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے مرد اس عمل کے لیے راضی ہے وہ ظاہر ہے اس کے جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے انترزا ک wisely نہیں ہے جس سے پتا چل سکے کہ اس عمل کے لئے راضی ہے بس سمجھ رہے ہیں آپ میری تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضا مندی ضرور ہے تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہیں لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا ہے ظاہر سی بات ہے جسمانی اعتبار سے تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوں گا اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ اس کو اس معاملے اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کا ہاں ہوتی ہے سمجھیں نا انسان کی آنکھوں کے اشارے جسمانی ہوا جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے اس معاملے کے خواتین سے میری بلخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوں گی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے پہلے دن کی بات نہیں ہے اب ہم عام بات کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی نکاح کے اراد بھی اور اس کے بعد بھی کہ عورتیں جو ہے اپنی رضا مندی کا بھی اپنے شہر سے اظہار کرے اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی یاد رکھیں کہ وہ کہتا کہ میری بیو میں سے کبھی راضی نہیں آج تک اس نے ایک بار ہی مجھ سے جو ہے محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس میں صرف مرد شامل نہیں ہیں اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے معاف کرنا الفاظ کا میرے سخت لگ رہے ہو لیکن سمجھئے اس بات کو مرد کے لیے صرف آپ کے کھلونا ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہیں گی حضرت رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس کماری سے نکاح کرتا تو وہ تُس سے کھیلے اور تُس سے کھیلے دیکھیں الفاظ غور کی حدیث کی دونوں کے لیے کہا یہ نہیں کہا کہ تُس سے کھیلے وہ تُس سے کھیلے اور تُس سے کھیلے تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کماری ہوتی تو وہ تُس سے کھیلتی مطلب وہ ایک پارڈ بنتی اس گیم کا وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی شریک بنتی تو یہ باتیں یہ بہائی اب دیکھیں بہت سی بار میں سمجھتا ہوں آپ شہر کے ساتھ کماری میں رہ کے بھی آپ بہائی کا سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ کوئی تخاظ باقی نہیں رہے یہاں بہائی اور حیائی کچھ نہیں ہیں آپ کا شہر ہے وہ یہ آپ کو سمجھنا پڑھیں گا تو یہاں عورتیں اپنی رضا مندی کا اظہار کریں جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی یاد رکھی جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی کمزور پڑ جاتی تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی جو اس طرف اشارے کرتی اور مائل کرتی جو بری عورتیں ہوتی ہیں جو فہشائیں ہوتی ہیں وہ اپنی رضا مندی کا کنٹینیوز اظہار کرتے رہتی ہیں تو جب عورتیں ہیں جن کے لئے جائز اپنے شہر سے جو کام کرنا تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی کیوں نہیں بتا رہی ہوں کیونکہ مرد ترازی ہے تیار ہے اس کے جسمانی کیفیت سے پتا جل جاتا ہے عورت کا کیسے پتا چلیں گے اب تک کہ آپ نہیں بتائیں گے اور اس میں کوئی حیاء اور بہائی کا تخاظہ نہیں یاد رکھی یہ آپ کی محبت اور الفد ہے اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی یاد رکھے جو ہم یہاں بیوی کے بیچ میں ہوتی ہیں تو آپ بھی اپنی رضا مندی کا ضرور جو اپنے شہر سے اظہار کریں ٹھیک ہے ورنہ اکثر تلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ شہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلا نہیں کیا اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے یا اس کی خوات باہ اس میں نہیں ہے اور فلا نہیں ہے تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں شریعت نے آپ کو بتا دیا رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور ظاہر سی باتیں ہر چیز کھول کر ویرن کرنا ضرور نہیں کیا اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تو اس سے کھیلے اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا کیا اور وزاد چاہتے ہیں آپ پوری چیز کیا پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گا نہیں اشارہ کافی ہوتا اور مومن کے لئے تو اشارہ بہت زیادہ کافی ہوتا اخل مند کو اشارہ کافی ہوتا لوگ کہتے ہیں میں کہا ہر مومن اخل مند ہوتا ہے اور اس کو اپنے نبی اور شریعت کے ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں وہ سمجھ جاتا باقی کیا ہے تو عورتوں کو بھی اشارہ اس حدیث کے اندر بہرحال آگے بڑھئے اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے یہ تو پہلے کا ہوا اور کچھ باتیں نکاح کے لئے خاص اور کچھ عام تھی اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی اس میں انوال اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں ہم یہ بیوی ہم اس طریقے کرنا چاہتے اب جمع کیسے کرے جمع سے مراد جب میں الفاظ کہنا تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے میرا یاد رکھی کہ انسان اس سے اب جمع کیسے کرے اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمی ہوتی انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کوشش کروں گا اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب اس کی کتاب میں جو اس نے دیا اس سے ہم شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ رمبر دو آیت نمت دو سو تیویس اور فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح سے چاہو اپنے کھیتیوں میں آؤ تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج دالتا ہے تاکہ اس سے فصلے نکلے تو تمہاری بیویا تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا اس کے وقت کیسا ہوں تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو ٹھیک اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے اس کے شائع نزول میں رکھ دیتا ہوں تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ عزیز جو آئے تھے وہ واضح ہو جائیں گے کلیر ہو جائیں گے آئیے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے جابر رضی اللہ ہم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہتے تھے کہ آدمی اگر اپنے بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑ رہ کر کرے پیچھے ہو کر کرے بیوی کے سمجھ رہا ہے بات کو کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلے حصہ اس میں ہم بستری کرتا جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے لیکن پیچھے سے کھڑ رہ کر کرتا ہے تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے مطلب آنکھ اس کی سکوینٹ جس کو کہتے ہیں مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی بھینگا جس کو آن زبان میں کہتے ہیں ٹھیک ہے بھینگا جس کو بھینگا جس کو بھینگا جس کو بھینگا ہوتا ہے تو ویسا پیدا ہوتا ہے جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سوال کے اللہ کے رسول یہودی کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے اس کوئنٹ ہوتی اس کی آنکھیں ڈھلتی بھی ہوتی خراب ہوتی دونوں بیچ میں آ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مخام پیدائش میں آپ سمجھیں کیا کہا آگے سے یا پیچھے سے لیکن مخام پیدائش میں سمجھ رہا مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے اس کے علاوہ کرنا حرام ہے انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں ٹھیک ہے تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو لیکن مخام پیدائش میں آئیے دوسری روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ابو دعوت کی روایت آپ نے فرمایا تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں ان کی اس میں آ رہے ہیں اس روایت کے اندار بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے وہ کہتے ہیں مدینہ میں انسار جو ہے یہودیوں کی اتباہ کرتے تھے چونکہ انسار تو مشرک تھے ان کے پاس کوئی کوئی عقیدہ نہیں تھا لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے اور اس کے بعد ہم بستری کرتے تاکہ اس سے کیا ہوتا سطر کے لیے بھی اچھا ہے انسان جب مرد لیڑی آتا ہے عورت پہ تو پوری ڑھک بھی جاتی ہے تو تحرت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور سطر پوشی کے لیے بھی خاموہ کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے اچھا ہوتا ہے تو یہودی صرف اس پوزیشن کو اس طریقے کو حلال مانتے تھے چونکہ انسار رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے ان کو فالو کرتے تھے اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے یہودی بول رہے تو یہ اہل کتاب ہے ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آ تو لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے تو وہ اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیکن ہم جو ہے جو مہاجر تھے ہم مکہے والے لوگ مکہے کے جو لوگ تھے وہ مختلف خصم سے اپنے بیویوں سے تعلقات خیام کرتے آگے سے پیچھے سے لٹا کر ہاتھوں پر ان کو کھڑے کر کے مختلف چیزوں سے اور جنس کی جو ہے ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انساریوں سے نکاح شروع کیا اور جب ایک مہاجر نے ایک انساریہ عورت سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے صحیح جگہ ہم بستری کرتے شرمگاہ میں اگلے حصے میں کرتے جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے تو اس انساریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے اس عورت نے وہ بھی صحابیہ تھی وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو اس نے کہا ایسا کیوں ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں جس کو عام زبانے بھرحال آسن کہتے ہیں لوگ بھرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں اس کو شاید سنسلیل کے لفظ ہی ہے یہ ہندی کے لفظ ہے بھرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں تو انہوں نے کہا میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی جھگڑا پڑ گیا اس نے کہا میں تو ایسی ہی کروں اس نے کہا ہم آپ اپاسی طریقہ نہیں اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے تم جہاں سے چاہو مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے تو یہ روایت میں بہت ساری باتیں آگئی اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے آگے آئیے اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے ہم بستری کرے تو لیٹ کر کر سکتا ہے لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی وہ استعمال کر سکتا ہے شرد ایک ہی ہے وہاں انسان اپنے شرمگاہ کو داخل کرے اورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے وہی ایک جگہ ہے دوسرا بیٹ کر کر سکتا ہے جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لئے شریعت نے اس سے کوئی ممانیت کا اظہار نہیں کیا لیکن سب سے بہتین پوزیشن اولاد کی پیدایش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کر ہے اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدایش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس معاملے بہرحال اس کے بعد بیٹ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لئے جائز ہیں اسی طرح کھڑے رہے کر جو کچھ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے کرہات ہو سکتی ہے ناپسندگی کی ہو سکتی ہے لیکن ممانیت کسی میں بھی نہیں ہے حرومت کسی میں بھی نہیں ہے بیٹھ کر لیٹ کر کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے اب یہ بات کا ازالہ میں کر دوں بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی اللہ ان پر احم کرے جس کے وجہ سے امت خاموخہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں دالا جو شریعت میں نہیں دی کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے پیچھے سے کرے آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بھینگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اس کو انٹھو اس کی آنکھیں برابر نہ ہوں تو اور تک دوسرے کو دھکا دے کیا ہستی مجلس ان کے ماں آپ نے کیا کر رہے تھا دیکھو بچہ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کیسی عجیب بات ہے شریعت کلیریفیکشن دے رہی ہے قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے اس کے بعد بھی اب اخلوں کا کیا بھائی علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے لاعلمی جو نقصان پہنچاتی ہے وہ کوئی حتیار کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے آپ کی اور ہماری لاعلمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے بہرحال تو کوئی پوزیشن اختیار کر سکتے کوئی ممانیت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے ٹھیک اسی طرح سیکنڈ چیز ہم اس طریقے اندر بیوی کو چومنا اور بوسا لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے تمام آزو کو چوبنا یا بوسا لینا آپ کے لئے جائز ہے اس کے مختلف طریقے ہو سکتے وہ تمام جائز ہے بوسا لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے پورے جائز ہے انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے پیشانی پہ لیتا ہے گال پہ لیتا ہے اور ہڈ پر لے سکتا ہے تمام جائز ہے اس کے علاوہ جسم پر لے سکتا ہے یہ جائز ہے تمام جسم پہ بوسا لینا اور چوبنا جائز ہے انکلوڈنگ ایوریتھنگ میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی لوگ سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کیا میاں بیوی ایک دوسری کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں تو ہاں میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پہشلا حصہ ہاتھ لگانے میں اجازت ہے اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے کوئی ناج دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے اس کی اپنی طہرت میں اس کا عالی مخام ہے لیکن اس کی کوئی حرمت اور قرحات ثابت نہیں ہے یاد رکھی اس لئے کہ آپ سے سوال ہو اللہ ہے کہ رسول اللہ اپنے بیئیوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے تو کہا تم اپنے بیئیوں کا سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اپنے بیئیوں کا جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے ہیں تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھیے چھونے کے معاملے میں تمام آزا اور دیکھنے کے معاملے میں تمام آزا یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتا نہیں ایسی باتیں کہہ دی اللہ رحم کرے کہاں سے لائے مجھے نہیں پتا کہ اگر بیوی کی شرمگا دیکھی تو اولاد بگڑی بھی پیدا ہوتی ارے اللہ تو کیسے رسٹکشنز ہم دے رہے ہیں جو رسٹکشنز حریعت کے نہیں ہیں مطلب سوچیں آپ کیسے اقلی کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے رسٹکشنز ہو سکتے تو لہٰذا اس بات کے تعلو سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں میں نے اسے کلیریفیکشن پورا بہرحال سوال کے تعلو سے دے دیا دونوں ہی چیزیں دونوں چیزیں یاد رکھی چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میو اور بیو کمپلیٹ رائٹ ہے کمپلیٹ حق ہے وہ جو چاہے اس معاملے میں کر سکتے ہیں یاد رکھی اب آئیے اس معاملے میں ہم بستری میں منائی کی چیز سے ہے وہ بھی دیکھ لیں اور افضل کب اور کہاں اور کیسے ہے وہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں آئیے آگے پڑھئی تو اس معاملے ہم بستری میں دبر پیشے سے مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے مورد کے داخل ہونا حرام ہیں جس کو عام زمان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ ٹھیک آرتوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مخابلے میں مختلف ہوتی اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا اور مڑی بھی نکلتا ہے لیکن عورتیں مختلف تو عورتوں کے پیشاب کی جگہ الگ ہوتی ہے اور شرمگاہ جہاں اولاد پیدا ہوتی وہ جگہ الگ ہوتی ہے اور پیخانی کی جگہ الگ ہوتی ہے تو مردوں میں دو ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا عورتوں میں تین ہوتے ہیں تو یاد رکی مرد کے لیے عورت کی جو ہے شرمگاہ کی علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں اور بالخصوص دبر کی تو حرمت شریعت اتنی سخت ثابت کی مصند احمد کی روایت جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب مہاجرین انسار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے جو ہے شادیاں رچائی مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بال ان کو کر کر جمع کرتے تھے فائدہ اٹھاتے تھے مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انسار کی ایک عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ وہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھ کر نہیں آوں گی عمل نہیں کرنے دوں گی اس نے کہا ٹھیک ہے جا پوچھ کر آجا وہ عورت صبح و نکمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہنچی جب خدمت نے پہنچی تو بڑی شرمہ ہی کیسے پوچھوں کیسے موچھوں تو امی سلمہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی عزوز بیوی تھی ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے نہ کی یہ عمل کیا جائز ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑی جو آیت نازل ہوئی تصور بخرا کی میں نے پہنے لگ دی نیساوکم حرسلکم فاتو حرساکم انہ شیتم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے جہاں سے جاہو داخل ہو جاؤ جو ہے اور آگے اللہ نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کہا داخل ہو لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش تو اس سے پتا چلا دبر میں داخل ہونا پیخانے کی جگہ یا انال سکس جسو کہتے ہیں شریعت میں حرام ہیں اور اتنا سخت حرام ہیں کہ اس کی حرمت کے تعلق سے تینی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے پہلی حدیث آپ سے فرماتے ہیں ترمیزی اور ابن حبان کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارہ نہیں کریں گا جو اپنے بیویوں سے دبر میں جمع کرتا تھا پیخانی کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا اس کے طرف دیکھنے والا نہیں اللہ خیامت دینا اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا دوسری روایت ابودعوت کی روایت آپ صاحب فرماتے ہیں وہ آدمی ملعون ہیں اللہ کے نزدیک لانتی ہے فرشتوں کے نزدیک لانتی ہے انسانوں کے نزدیک لانتی ہے جو فرماتے ہیں جو مہاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو دوسری روایت تیسری روایت بہت سخت ہے آپ صاحب فرماتے ہیں نیسائی کی روایت آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائزہ عورت سے ہم بستری کی جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جائے نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے مطلب وہ شریعت کا منکر ہے وہ کافر ہے اب لاعلمی میں سمجھنا کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی باتیں نہیں روٹین آف لائف ہے لاعلمی کتنی خطرناک ہو سکتی سمجھ رہے آپ کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی وہ منکر شریعت ہے اسلام کا منکر آدمی ہے جو دبر میں داخل ہوتا ہے ہم کو معاملی لگتا ہے شریعت لیند تک بہت سنگین جرم ہے تو علم بہت ضروری ہے ہر معاملے میں بہر یاد تو یہ تینوں روایت برحال اس چیز کی وضاحت کر رہی تھی کہ تحریم دبر ہیں اب آئیے کچھ بات